مجھے علی نے کہا لا الہ الا زہد قرآن کی قسم ہے اس بندے نے مار دی اپنے دو نہیں بولا لالا یہ تو ہمیں حقہ نہ رہے دے ہو گیا ہمیں تو میرا سماج ہزاروں بھی لا کا قائل تھا مجھے علی نے کہا لا الہ علی تجھ کو کہا جائے علی کی آن کا صدقہ علی تجھ کو کہا جائے مہربانی نقصہ بہت شکریہ یار تبرک نقصہ خطناک ہوتا جا رہی ہے بندہ جانوں بھی نہ ہو گئے بڑا کم پہ گیا علی تجھ کو کہا جائے مہربانی نقصہ بہت شکریہ علی تجھ کو کہا جائے علی کی آن کا صدقہ نمازوں کا تصفر ہے فقط قرآن کا صدقہ اور میرے اللہ ہمیں شرط تک ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے اللہ ہمیں شرط تک ہمارا یہ عقیدہ ہے تیرے گھر میں ادانے ہیں اسی شابان کا صدقہ 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 تیرے گھر میں ادانے ہیں چار مصر مولا حسین پہ چار مولا کا صدقہ جیشن ہمارا مکمل پھر جیئے تو آپ ہے میں ہوں یہ انتیس اپریل ہے تب تک زندگی نے وفا کی تو ضرور ہوئے کہ ویسے اس عمرے بے وفا کا بروسہ تو نہیں نہیں آپ اچھا چلیں آپ دیپلی دیرا اس کو اگھاوڑی کر کے دیکھیں اس کے تین اسے مچپن جوانی بڑھاپا تینوں بے وفا ہے نہیں ڈنگاو لیتے ہیں نا کوئی پتا نہیں بچہ پہلے ہوتا ہی مر جائے بچپن ہی نہ دیکھیں کوئی پتا نہیں بچپن میں موت آجائے جوانی نہ آئے کوئی پتا نہیں جوانی میں موت آجائے بڑھاپا نہ آئے تینوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کوئی اعتبار نہیں تینوں کے بعد ایک شہد اس کا نام ہے موت یہ نظر آتے ہیں بچپن نظر آتا ہے بھروسہ کوئی نہیں جوانی نظر آتی ہے بھروسہ کوئی نہیں بڑھاپا دکھائی دیتا ہے مگر اعتبار کوئی نہیں موت نظر نہیں آتی مگر یقین ہے موت ضرور آئے گی اور یہ بات میں جاہیروں کو سمجھا سمجھا کے ٹھک گیا ہوں جو نظر نہیں آتا وہ ضرور آتا انکہ آپ کیا کروں خانوشنہ منی بتاؤ جو نہیں مولا اس کا کیا کروں کیا خوشنہ دیا ایمان زمانہ برانتر صلی اللہ فرش پہ بھی حسنین نے پایا نور خزانہ کیا کہنے چار منٹ نو سیکنڈ میں نے پاسے کتنا ایک پڑھنا تھا مجھے راضی رہا فرش پہ بھی حسنین نے پایا نور خزانہ لیڈی بیکھی نے میرے دباہ مجھے گی تھا تو اٹھا پرونہ نوکر تھا انہیں ایک زندہ تو میں پہلی بار کو اٹھے بزرگوں کو بڑھے تھا سات منٹ نینے اچھا جی سات دنہ نوکر کی دنہ خرا جینا تسی حکم کرو میں نوکر جو فرش پہ بھی حسنین نے پایا نور خزانہ کیا کہنے عرش سے آئیں عرش پہ جائیں آنا جانا کیا کہنے فرش پہ بھی حسنین نے پایا نور خزانہ عرش سے آئیں عرش پہ جائیں آنا جانا کیا کہنے چون کے موں شبیر کا شبر پیار سے بولے دیکھ ذرا چون کے موں شبیر کا شبر او بیگا چون کے موں شبیر کا شبر پیار سے بولے دیکھ ذرا فاتح ماما حیدر بابا سرور نانا کیا کہتے ہیں اے ہائے ہائے اے ہائے ہائے اوہ محی صدقے اِن محٹان workforce دیکھے اس میں آدم و قرمان ہر غریب آدمی بولین ہائے غریب ہر عباط کدر سے آگئے ہو چلا جا تو یہ چاہرنزز روما جلدی سے آجائیں آج آجائیں اللہ اکبر فرش پہ بھی حزنین نے پایا نور خدا نہ کیا کہنے عرش سے آئیں عرش پہ جائیں آنا جانا کیا کہنے چون کے موں شکبیر پہ شبر پیار سے گھولیں دیکھ درہا اے باچی جے اے رباست آیا ہے نا ایک مزاق نہ سنجھے ساڑھے پنچھے شبان رجشن ہونا ہے اے یاد رکھنا سوسی ہے اے باچی ساڑھے انہوں درہا جے شریف انہوں درہا بدا کے دن دنے اسے ایک دن آیا کسی دوہ دن دن ہے کیوں باست دعوت ہو گئی نا یہ کانون ہے جو ان کے موشب بھی کشبر پیار سے بولے دیکھ درہا فاطمہ ہمہ حیدر بابا سرور نانا تجھے پلائے ہیں تو پھر چار مصرے تیرے آنر میں پتر میرا اولاد میری چار مصرے غازی پہ اور جشن اکمل ہو گیا مغموم صدرہ کا بطن تیرے بغیر حسین تشیف لے آئے زمین پہ اور سید الملائک کا مبارک بات دے رہے ہیں سخی حسین کو پرو پہ اٹھایا ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہو گیا مغموم صدرہ کا بطن تیرے بغیر سونی سونی لگ رہی ہے خود ادن تیرے بغیر مہرمانی مہرمانی سونی سونی لگ رہی ہے مہرمانی مہرمانی میں پر لیا جاتے ہیں Freeze یاد نسونی لگ رہی ہے خود ادن تیرے بغیر اور دل میں بے دل کے مہرمانی 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 بہن رہمانی سونیور وہ نہیں سکتے نہ پورے پانچ تن تیرے بغیر ایک لفظ ہے رشتوں کے سماج میں سوتیلہ کچھ لوگ اسے سوتیلہ بولتے ہیں میرے خیال میں سوتیلہ سوتیلے سے بہتر ہے کچھ لوگت نے تے کے نیچے زیر لکھا ہے کچھ نے زبر لکھا ہے بھر یہ اس کی لفظی بنتی پہ آج کی گفتگو نہیں ہے ہماری سوتیلہ ایک لفظ ہے سوتن اسی سوتن کو سوکن بھی بولتے ہیں ہم اردوالے سے سوتن بولتے ہیں ہندی میں سے سوکن بولتے ہیں اور یہ جو تصور ہے سوتن اور سوکن کا وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور بیوی کو ایک اور حرم کو گھر میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سو تن سے پیاری ہیں ایک تن سے اس کا جو وزن ہے وہ سو تن کے برابر ہیں ہندی میں ہندو کہتے ہیں اسے کہ اس کے سو کان ہیں اس کی اتنی اپروچ ہے اپنی فیملی تک اپنی گھر تک کسی لیے سو کان کہتے ہیں بھارت یہ تو ایک ایسی اس کی پنتی ہے اس میں گفتگو کیا کرے گے میں تو انپڑا دی بھارت سوتن سے سو تیل آئے چیز ہے نا یہ جو سو تیلگی ہے نا اس کا ایک ظلم یہ ہے کہ سوتن نہیں برداشت ہوتی چاہے اچھی بھی ہو پتہ ہی نہیں تمہیں لگا تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیا 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 ہوں تمہیں ہاتھ ہی نہیں کھولے آتے ہیں سمجھ ہی نہیں آئی ایک وائیڈ بال تھوڑی ہے یہ دیف سے بڑا اکھا کام ملے سوتن برداشت نہیں ہوتی چاہے اچھی بھی ہو اچھا پھر سوتنی میں ایک اور جو کرب ہے وہ ہے پانچ پن کتھ ہوں لے آوگے شوقت رضا ہم نہ ہوں گے تو ہمیں اسلامیات کرے گی دنیا سوتنی میں ایک اور جو کرب ہے وہ ہے پانچ پن کا سوتن برداشت ہو جاتی ہے اگر دونوں مستورات ہی بے اولاد ہوں اسلامیات کی دنیا میں بے اولاد خاتون کا صاحب اولاد خاتون سے جلاپا مشہور ہے اے اخری طرح چار منٹ سمجھے جب ایک کیسے پروفیزن سنے آئے اسلامیات کی تاریخ میں بے اولاد خاتون کا پانچ خاتون کا صاحب اولاد خاتون سے جلاپا جو ہے وہ مشہور ہے عام طاپندے کی بات نہیں اس نے نبیوں کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا سلام ہے آپ کو آپ کی کیا بات ہے عام طاپندے کی نظامت قبول ہو عام طاپندے کی بات نہیں ہے انبیاء کے گھروں میں اسمت والے محول میں رہتے ہوئے بھی پانچ جو مستورات ہیں ان کا صاحب اولاد مستورات سے بلا وجہ ہی تکرا ہو رہا ہے یعنی اگر صاحب اولاد خواتین اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی ہیں اور پانچ خلاتین بظاہر زندہ ہیں اور ان کے سامنے چلی جائیں والی خدیجہ کا صرف ذکری ہو گیا ہے صرف ذکری ہو گیا تو انہیں تکلیف ہوگا کہنا پڑھ گیا کیا ہے اس میں جو ہم دیکھیں وہ دنیا سے چلی گئی خدیجہ 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 ہم سامنے بیتے ہیں ہماری بات نہیں کوئی نہیں ہمارا لیکنے کوئی نہیں وہ چلی گئی دنیا سے بس بات ختم ہو گئی محمد کو کہنا پڑھ گیا خبر بات خدیجہ کا اپنے ساتھ باوزنا مت کیا کرو فرق ہے تم میں اور خدیجہ میں تمہیں اسلام نے پالا ہے اس نے اسلام کو پالا ہے پالا ہے پھر یہ جو نقس ہے سوتے لے پنھ کام یہ جینز میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے انہوں نے اپنے دیکھوں فاس گئے اور ہمیں کوئی رٹر اٹھا لائیا تھی انہیں پھرڈائیں گے کہ ہوں بڑی ہمیں ہی نا تھوڑی تھوڑی تصدیق کر دے یہ جینز میں نا پرانسفر ہوتا رہتا ہے سو تیلا بھائی سو تیلے بہن بھائی یہ باپ ایک ہے مائن دو ہیں بچے ہیں جاگیر ہے براست ہے ہرشہ ہے اچھا پہ اس کی تقسیم پہ بھی دینی طور پہ نا جھگڑا رہتا ہے کسی کو باپ کا علم مل جاتا ہے کسی کو باپ کا غصہ مل جاتا ہے علم والا علم سے غصے کا سامنے کرتا رہتا ہے اور غصے والا غصے سے علم پہ برستا رہتا ہے یہ رشتے ہیں پھر رشتوں کی آگئی یہ ساری کے ساری ترتیبے ہیں سو تیلے پن کے رشتے کو گہن لگ گیا اس رشتے کی تضلیل ہو گئی اس رشتے کی توہین ہو گئی سماج کی نگاہوں میں حضرت یوسف کی بھائیوں نے جب یوسف کو بیچا تو اس رشتے کی تہذیب ختم ہو گئی اس رشتے کا میار ختم ہو گیا زمان نے تیہ کر لیا یار یہ اتنا برا رشتہ ہے کہ بھائیوں نے بازار میں کھڑے ہو کے بھائی کو بیچ دیا اس رشتے کے بعد تیہ ہو گیا کہ بس ماں بھی وہی ہو باپ بھی وہی ہو تب بھائیوں کا آپس میں پیار ہو سکتا ہے لیکن اگر ماں مختلف ہوں باپ بیک بھی ہو تو پھر مصر کے بازار میں یوسف جیسے نبی کو سگے بھائی بیچ دیتے ہیں اگر یہاں تک کی میری بات سمجھ آگئی ہے تو میں چار مستے پڑھ کے جا رہا ہوں اور ڈاکٹر سجاد جیسے بڑے بھائی سے تبرک جیسے اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں ساری کائنات دول کے میری تلی پر رکھ دو یہ اس شید کے بدلے قبول نہ کروں میں کہہ رہا ہوں وفا کے سارے تصور کو لا زوال کیا وفا کے سارے تصور کو یادینکل میں جا رہا ہوں لیکن مجھے میری قیمت چاہیے وفا کے سارے تصور کو لا زوال کیا کبھی جواب دیا نہ کوئی سوال کیا اور گوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی اس اعتماد کو اب پاسنے پا موسیقی کہہ رہا ہوں جوی موسیقی سفینا لیٹا موسیقی